دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at tag tv tag tv updates you about corona situation in Canada and around the globe کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,33,748 ہو گئی کینیڈا کی اپوزیشن پارٹی کنزروریٹیف کے قائد ایرین اوٹول کا کہنا ہے کہ ان کی کینیڈا فس حکمت عملی کا مطلب معاشی خود کے فعلہ چین پر سکتی کرنا ہے کیو بیک کی ایک جج نے جس نے خاتون کو ہجاب ہٹانے کا کہا اب انہوں نے اپنے عمل پر معافی مانگ لی ہے اونٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں تیزی حکومت نے صوبے کو دوبارہ کھولنے کے پروگرام میں مزید ایک ماں کی توسی کر دی دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 9 لاکھ سے تجاوز کر گئی جبکہ لاکھوں کی تعداد میں نئے کیسز بھی ریپورٹ ہو رہے ہیں کاملہ ہیرس کا صدر بننا امریکہ کے لیے بے زدی کی بات ہوگی ڈانرڈ رم نے دعویٰ کیا کہ امریکی عوام کاملہ ہیرس کو ناپسند کرتے ہیں چین نے بھارتی شہریوں کے اقواہ کے مودی حکومت کے الزمات کو مسترد کر دیا ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ریاست ارو ناچل طبت کا جنوبی علاقہ ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر آلہ گرین کوالیٹی سیونٹی فائی پرسنٹ پوڈ ریڈ آلکوہول نون سٹکی اور نون آئلی فارمیلہ آج ہی اپنی قریبی فارمیسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.گرینش.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فارم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فارم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9153 ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,33,748 ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,153 ہو گئی کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 63,874 ہو گئی جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 5,770 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 49,536 تک جا پہنچی ہے صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,813 ہے البرٹا میں 15,093 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 247 افراد ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کالنگیا میں 6,591 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 2,13 ہے نئے کنزرویٹف لیڈر ایرین اوٹول کا کہنا ہے کہ ان کی کینیڈا فرص معاشی حکمت عملی کے منصوبے سے محنت کش خاندانوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی اپوزیشن پارٹی کنزرویٹف کے قائد ایرین اوٹول کا کہنا ہے کہ ان کی فرص کینیڈا حکمت عملی کا مطلب معاشی خودکفالت چین پر سختی کرنا ہے نئے کنزرویٹف لیڈر ایرین اوٹول کا کہنا ہے کہ ان کی کینیڈا فرص معاشی حکمت عملی کے منصوبے سے محنت کش خاندانوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی اور بین الاقوامی امور میں چین کے خلاف سخت گیر راہ تیار کی جائے گی ایک انٹرویو کے دوران اوٹول کا کہنا تھا کہ کرونا بائرہ سے لے کر اپنی فیملیز تک ہمیں سب کو دیکھنا ہے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ان کا معاشی منصوبہ امریکی صدر ڈانر ٹرم کی امریکہ فرص پالیسی سے مختلف ہوگا جس میں صدر نے کینیڈا کے سٹیل اور المونیم کی درامت پر محصولات کو بڑھاتے ہوئے اور چین کے ساتھ تجارتی جنگ کا غاز کرتے ہوئے دیکھا گیا اور ٹرول نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا کیوبیک کی عدالت کی ایک جج جس نے مانٹریال کی خاتون کے ہجاب پہنے کی وجہ سے کیس کی سامات سے انکار کر دیا تھا آخر کار اس واقعے کے پانس سال سے بھی زیادہ عرصے بعد اس واقعے پر معذرت کر لی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کیوبیک کے ایک جج جس نے خاتون کو ہجاب ہٹانے کا کہا تھا انہوں نے اپنے عمل پر معافی مانگ لی ہے کیوبیک کی عدالت کی ایک جج جس نے مانٹریال کی خاتون کے ہجاب پہننے کی وجہ سے کیس کی سامات سے انکار کر دیا تھا آخر کار اس واقعے کے پانس سال سے بھی زیادہ عرصے بعد اس واقعے پر معذرت کر لی کیوبیک کانسل آف میزی سٹریٹ کی ایک آن لائن سامات میں کانسل کے ایک وکیل نے جج ایلیانا مورنگو کی رانیا ایل علول سے معذرت کا پیغام پڑھ کر سنایا جج کے بیان پر رد عمل میں متاثرہ خاتون ایل علول نے جوابی بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے جج مورنگو کی جانب سے معذرت کو قبول کر لیا ہے اپنے بیان میں جج ایلیانا مورنگو نے کہا کہ رانیا ایل علول کو ہجاب ہٹانے کے لیے کہنے کا مقصد بیزتی کرنا یا انہیں مجرم قرار دینا نہیں تھا مگر میرے ایک اقدام سے انہیں جو تکلیف پہنچی اس پر مجھے افسوس ہے اور میرا مقصد آپ کے عقیدے کی توہین نہیں تھا انہوں نے کہا کہ در حقیقت اس وقت کیس کی سمات کے دوران میں نے ایل علول کے ہجاب سے مطالق ایسے ہی تصور کیا جیسے کسی نے عدالت میں ایک ہیٹ یا دھوپ والا چشمہ پہن رکھا ہو اس تناظر میں ہجاب اتروانے سے مطالق میرا حوالہ محس یہ مثال پیش کرنا تھا کہ عدالت کے کمرے میں عام طور پر ڈکورم کے قواہت کا اطلاق کیا جاتا ہے ایک سو پچاسی کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ پیر کے روز یہ تعداد ایک سو نوے تھی جو چوبیس جولائی کے بعد سے ایک دن میں سب سے زیادہ کیسز ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں انٹیریو حکومت نے صوبے کو دوبارہ کھولنے کے پرگرام میں مسید ایک ماہ کی توسی کر دی ہے صوبے میں گزشتہ چند روز سے کرونا وائرس کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس کے پیش نظر موجودہ پابندیوں کو چار ہفتوں تک برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انٹیریو میں منگل کو کرونا وائرس سے ایک سو پچاسی کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ پیر کے روز یہ تعداد ایک سو نوے تھی جو چوبیس جولائی کے بعد سے ایک دن میں سب سے زیادہ کیسز ہیں وزیر سیحت کرسٹین ایلیٹ کا کہنا ہے کہ انٹیریو میں کرونا وائرس سے مطالق تازہ تری نجانات اور کیسز کی تعداد نے کچھ تشویش پیدا کر دی ہے جس کے باعث اس وقت آئیت پامندیوں میں چار ہفتوں تک کوئی نرمی نہیں کی جائے گی صوبائی حکومت کے اس فیصلے میں اسکولوں کو شامل نہیں کیا گیا اسکول اپنے شیڈول کے مطابق کھلیں گے دوسری جانب پانچ ماہ کی طبیل بندش کے بعد صوبے بھر میں اسکول کھل گئے ہیں اور نئی تعلیمی سیشن کا آغاز ہو گیا ہے صوبے کے بہت سے بورٹس نے آٹھ ستمبر سے اسکول کھولنے کا اعلان کیا تھا تاہم کچھ بورٹس کے سکول اگلے ہفتے اور کچھ کے پندرہ دن بعد حالات کو دیکھتے ہوئے کھولے جائیں گے علاوہ زی جو طلبہ سکول کے بجائے گھر پر رہ کر ہی کلاسز اٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آن لائن کلاسز کا انتظام کیا گیا ہے دنیا بھر میں کرونوائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ ستتر لاکھ اکسٹھ ہزار پانسو ستالس ہو گئی جبکہ کرونوائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد نو لاکھ دو ہزار تین سو چھے ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونوائرس کی تبہ کاریاں جاری ہیں کرونوائرس سے ہلاک افراد کی تعداد نو لاکھ سے تجاوز کر گئی جبکہ لاکھوں کی تعداد میں نئے کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں تفصیلات کے مطابق دنیا بھر میں کرونوائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ ستتر لاکھ اکسٹھ ہزار پانسو ستالیس ہو گئی جبکہ کرونا وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد نو لاکھ دو ہزار تین سو چھے ہو گئی دنیا بھر میں کرونا وائرس کے فال کیسز کی تعداد ستر لاکھ تیرہ ہزار چھہ سو بتیس ہے ان میں سے ساٹھ ہزار چار سو انیس کیسز تشویشناک ہیں جبکہ دنیا بھر میں اب تک ایک کروڑ اٹھانوے لاکھ پہتالیس ہزار چھہ سو نو کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں بین القوامی عداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس کے کلوز کیسز میں سے 96 فیصد مریض وہ ہیں جو سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والوں کی شرعہ 4 فیصد ہے اسی طرح فال کیسز میں سے 99 فیصد معمولی بیمار ہیں جبکہ صرف ایک فیصد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے کرونا وائرس کیسز کی لحاظ سے امریکہ بدستور پہلے نمبر پر ہے امریکہ میں اب تک کرونا وائرس سے 1,94,037 آفواد ہو چکی ہیں اب تک امریکہ میں کرونا وائرس کے 65,14,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جن میں سے فال کیسز کی تعداد 25,23,166 ہے امریکہ میں زیر علاج 14,464 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ ملک میں 37,97,173 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں بھارت کرونا وائرس کے کیسز کے حوالے سے دوسرے نمبر پر آ گیا بھارت میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 43,00,000 سے تجابوس کر گئی جبکہ اب تک ملک پر میں 73,953 افراد کرونا وائرس کے باعث جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں امریکہ کے صدر ڈاؤنرڈ ٹرم نے کہا ہے کہ کاملہ ہائرس کا صدر بننا امریکہ کے لئے بے ذتی کی بات ہوگی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ کے صدر ڈاؤنرڈ ٹرم نے کہا ہے کہ کاملہ ہائرس کا صدر بننا امریکہ کے لئے بے ذتی کی بات ہوگی نورت کیرولائنہ میں انتخابی مہم کے دوران کفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرم نے دعویٰ کیا کہ امریکی عوام کاملہ ہیریس کو پسند نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ وہ پہلی خاتون امریکی صدر کبھی نہیں بن سکتی ایسا ہونا ان کے ملک کی بیزتی ہوگا صدر ٹرم نے کہا کہ برنی سینڈرز کے مقابلے میں کاملہ ہیریس بائے بازو سے زیادہ قریب ہیں انہوں نے مزید کہا کہ واشنٹن کے گھدوں نے اپنی نامزدگی کے لیے ہمارے کذبوں کو تباہ کر دیا امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بائنن نے اب بترین انتہا پسند اور خطرناک اناثر سے اتحاد کر لیا ہے چین نے بھارتی شہریوں کے اقوا کے مودی حکومت کی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست ارونانچل طبت کا جنوبی علاقہ ہے جس پر انڈیا کابس ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چین نے بھارتی شہریوں کے اقوا کے مودی حکومت کی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ریاست ارونانچل طبت کا جنوبی علاقہ ہے جس پر انڈیا کابس ہے بیجنگ میں ایک نیوز کانفرنس میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان یاؤن لیجیان نے ظہور دے کر کہا کہ چین نے کبھی بھی بھارت کی جانب سے دیے گئے نام نہات نام ارونانچل پردیش کو تسلیم نہیں کیا یہ سرزبین چین کے جنوبی طبت خطے کا حصہ ہے بھارت کا نام نہات صوبہ نہیں چین کی جانب سے یہ دو ٹوک موقع اس وقت سامنے آیا جب ترجمان بزارت خارجہ یاؤن لیجیان نے نیوز بریفنگ کے دوران چینی فوج پر پانچ بھارتی شہریوں کے اقوا کے الزام سے متعلق سوال پوچھا گیا تھا جس کی چینی ترجمان نے سخت الفاظ میں نہ صرف تردید کی بلکہ ارونانچل پردیش کا چین کا حصہ ہونے کا دعویٰ بھی دھورایا یاؤن لیجیان نے مزید کہا کہ بھارتی فوج کی جانب سے ارونانچل پردیش سے لاپتہ ہونے والے پانچ بھارتیوں کے بارے میں پیپلز لیبریشن آرمی کو پیغام بھیجا ہے تاہم چین نے اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہونے تک تفصیلات جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیگ ٹی وی تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو